پاکستان میں تماغو نوشی میں تیسی سے اضافہ ہو رہا ہے نوجوان سگرٹ پینہ، ایک فیشن یا پھر اپنے آپ کو پورا سر شخصیت بنانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں جس کے باعث ہر سال ملک میں سگرٹ پینے والے افراد کی تعداد میں کمی کی بجائے نمائی اضافہ دیکھا جا سکتا ہے سگرٹ پینے والے نوجوان دیگر خطرناک منشیات کی جانب بھی بہ آسانی راغب ہو جاتا ہے جس کا واضح ثبوت تعلیمی اداروں میں چرز، ہیروین اور آئیس جیسے نقصان دی منشیات کی فروق میں اضافہ ہے بدقسمتی سے پاکستان کی منشیت میں تماغو ساصل ہونے والی آمدنی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے جس کے باعث حکومت بظاہر تو تماغو نوشی کی مقالفت کرتی ہے تاہم کوئی قابل ذکر عملی اقدام نظر نہیں آتا اسی سلسلے میں نیوزی لین نے ایک مثالی قدم اٹھایا جہاں کی پارلیومیٹ نے تماغو نوشی کو ختم کرنے کے لیے ایسا منصوبہ منظور کیا ہے جس کے ذریعے نوجوانوں کے سگرٹ پینے پر ہمیشہ کے لیے پابدی آئیت کر دی گئی ہے قانون کہتا ہے کہ یکم جنوری 2009 یا اس کے بعد پیدا ہونے والے کسی فرد کو تماغو فروخ نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب ہے کہ سگرٹ خریدنے کی کم از کم عمر بڑھتی رہے گی یعنی اب سے پچاس سال بعد سگرٹ کا ایک پیکٹ خریدنے کی کوشش کرنے والے کو یہ ظاہر کرنے کے لیے آئی ڈی کی ضرورت ہوگی کہ وہ کم از کم 63 سال گئے ہیں اس اقدام سے 2025 تک نیوزی لینڈ سے تماغو کا مکمل خاتم ہو جائے گا پاکستان میں بھی اس جیسے اقدام کے ذریعے تماغو نوشی پر کابو پایا جا سکتا ہے تاہم اس کے لیے عوام کو آگے آ کر حکومت پر دباؤ بڑھانا پڑے گا تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس لیلانت سے محفوظ رہے اور ہم ملکی سرمایہ تعلیم اور صحیح جیسے اہم شعبوں پر لگا سکیں